السلام علیکم ناظرین اکاب نفسری نگر کی اہم سرکھیوں کے ساتھ ہم حاضری خدمت ہیں آج 28 جنوری 2023 بروزی سنی چروار بمطابق 5 رجب المرجب 1444 حجری اب پیش ہے آج کی اہم سرکھیاں جمہو و کشمیر صرف ایک جوگرافیائی وجود نہیں بلکہ ایک متحرک اور نابناک ماہولیاتی نظام ہے لیفٹننٹ گورنر کشمیری پنیتھوں کی حفاظت اولین ترجی جمہو و کشمیر میں جی ٹوینٹی اجلاس کا اعقاد انسانیہ دشمنوں کے لئے پائیگام معاشرے کے سب ہی طب کے آگے آ کر اہم ایونٹ کو ایک جامعہ تقریب بنائی پرکشہ پر چرچہ کا چھٹا ایڈیشن وزیر آزم کا لاکھوں طلبہ کے ساتھ سالہ نام مقالمہ طلبہ و طالبات اپنے کام پر توجہ دیں والدین کو سماجی حیثیت کی وجہ سے بچوں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہے نریندر موڈی گوشت فروشوں کے ساتھ آج حکام کی مٹنگ ہوگی بارہ بور رائیفل سے نکلنے والی گولی ہائیہاما کپوارڈا کا چودہ سالہ لڑکا زخمی فیضان ایوب نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا نوجوانوں کو منشیات کی لط سے چھٹکارہ دینی کی تربیت دے رہے ہیں پولیس سے مشاہورت کے بغیر یاترہ ملتوی فل پروف سیکیورٹی مہیا کریں گے پولیس بارت جوڑو یاترہ کشمیر میں داخل راحل گاندی کا سیکیورٹی انتظامات پر سوال کشن گنگا ندی میں برفانی تودہ گرائیا ندی کئی مقامات پر بلوک کشتوار کے پڑر علاقے میں برفانی تودہ گرائیا کوئی نقصان نہیں شپیہ میں سابق وزیر کی چار دکانیں مصمار کر دی گئیں کشمیر کے لوگوں نے بارت جوڑو یاترہ کو مسترد کیا ہے رویندر رہنا پچاس ہزار روپے رشوت کے ساتھ پٹواری اے سی بی شکنجے میں پھنس گیا جموع کشمیر سیاحت نے سپین فیسٹیول میں شرکت کی میاری اور سستی دوا سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا مرکزی وزیر سہت کشمیر کے آخری سنتور بنانے والے گولاں محمد کو پدم شریز سے نوازا گیا سوپور میں ایک نوجوان نے موبائنہ طور خود کشی کر کے اپنا کام تمام کیا مشیر راجی ورائی بٹناگر نے گوف کلب گلمر کا دورہ کیا تیسرے کھیلو انڈیا نیشنل ونٹر گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لیا آخر میں موسم کے حوالے سے جانکاری انتی جنوری رات سے اکتی جنوری شام تک پیر پنچال کے آرپ پار ہلکی سے وسی پائمانے کی برہباری کا امکان اسی کے ساتھ آج کی اہم سرکھیاں اقتتام پذیر ہوئی اجازہ دیجئے اللہ نگے بان موسیقی